اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی پہلے کی طرح آج بھی میری ویڈیو فول ٹپس این ٹرک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان کتنی سردی میں بھی آپ کو گھر کے کام اور کچن کے کام کرنے نہیں لگیں گے مشکل تو جو چینل پر نہیں وہ جل جل سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل آکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز اینڈ ٹپس اینڈ ٹرکس دیکھنے کو ملیں گے تو چلیں جی بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے آج آتے ہیں ہم اپنے ٹپ نمبر ون کی طرف اور ٹپ نمبر ون میری اتنی زبردست ہی ہونے والی ہے اور ہے بھی یہ معمولی سی ٹپ مگر جب آپ اس کو فولو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا ہے ایسے ہمارے گھر میں سپائسی جار آتے رہتے ہیں کیونکہ ونٹر ہے اور ونٹر میں سوپ تو ہر گھر میں بن رہا ہے اور ایسے چھوٹے چھوٹے جار ہر گھر میں آ رہے ہیں چلی سوز کے لیے سویا سوز کے لیے اور سرکے میں بھی یہ ایسا چھوٹا جار آتا ہے اور یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے اور جی ہم کیا کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے پھر بعد میں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں بوتلوں میں ضائع جو بوتلے ہوتی ہیں مگر اب جو میں ٹپ آپ کو بتاؤں گے آپ اس کو پھینکیں گے نہیں ہم اس کی بنائیں گے زبردستی نمک دانی یا سالٹ پورٹ جو آپ گھر میں ہم بزار سے مہنگے مہنگے خرید کر لاتے ہیں تو جی یہ بڑا خوبصورت سا ہم گھر پر ہی نمک دانی بنا کر کر لیں گے ریڈی اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک اور نمک ڈالنے کے بعد آپ باہر اس کو کسی چیز سے ریپ کر لیں کہ یہ خوبصورت ہو جائے اور ویسے بھی آپ اس کو استعمال کریں تو یہ خوبصورت ہی لگے گی یہ ٹڈی سی بوتل ہے منی سی اور یہ بڑی خوبصورت سی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلے کیوں نہ میں اس میں نمک ڈالیں تو میں نے کہا یہ ٹپ آپ سے بھی شیئر کر دوں اور جیسے ہمیں نمک کی ضرورت ہو جتنی نمک کی ضرورت ہو اتنا نکال کر ڈالیں تو دیکھا آپ نے کہ بلکل ضائع سی بوتل سے میں نے کتنی زبردستی آپ کو ٹپ بتاتی آپ اس میں کالی مرشے پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جیدھر آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹپ نمبر ٹو بھی پہلے کی طرح زبردستی ہونے والی ہے یہ ہے جی میرے پاس کیچر اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں کیچر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہم ہواتین لے کر آتی ہیں مگر ان کو رکھنے کا جنجڑ پڑا ہی رہتا ہے جو مرضیس کی جگہ بنائیں پھر بھی جب کہیں جانا ہو ان کو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے تو جی یہ ٹائیاں گھر میں بچوں کی ہوتی ہیں سکول یونی فارم کی ٹائیاں یا مرد حضرات کی ٹائیاں ہوتی ہیں پھر جو ضائع ہو جاتی ہیں وہ بھی ویسے پڑی رہتی ہیں تو جی اس ٹائے سے ہم بنائیں گے اورگنائزر اور یہ کیچر وغیرہ جو ہیں سارے ہم لگا لیں گے اس ٹائے پہ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا آرام سے سارے کیچر آپ اس پہ لگائیں دس پندرہ پانچ سات جتنے بھی آپ کے گھر میں آپ کے کیچر ہیں فینسی ہیں یا دوسرے ریگولر یوز کے لیے ہیں سارے اس پہ لگائیں اور لگانے کے بعد جی اس کو ہینگ کر دیں آپ کسی علماری میں کر دیں یا ہینگر میں ہینگ کر کے اس کو رکھ دیں نہیں تو باہر آپ نے اگر کوئی ہک وغیرہ لگائی تو اس پہ لگا لیں تو یہ دیکھیں جی ایک ٹائم میں کتنے زیادہ کیچر ہمارے اس ٹائے پہ لگ جائیں گے اور ضائع ٹائے سے ہم نے کتہ زبردست آرگنائزر بنا لی اس کو آپ الماری کے باہر جو ہینڈل لگا ہوتا ہے وہاں پہ لٹکا دیں اور سارے کیچر آپ کے ایک جگہ پہ سمیٹے بھی جائیں گے اور جگہ بھی بچ جائے گی اور ضائع ٹائے جو ہمارے گھر میں ویسے پڑی ہے اس کو بھی ہم کام میں لیں گے تو جی اب یہ میں لٹکا دوں گے ایک سٹینڈ کے اوپر اور جو کیچر مجھے چاہیے ہوگا آرام سے اس کو ٹائم سے لیا اور لگا لیا اس سے ہمارے گھر میں گند بھی نہیں مچے گا اور جو بلکل ضائع ہمارے پاس گھر میں ٹائی پڑی تھی وہ بھی ہمارے کام آ جائے گی تو ہے نا یہ بھی زبردست ہی ٹپ ہر ہاؤس وائف کے لئے تو آج ہی آپ اس کو فولو کریں اور یہ ٹپ کو ازمائیں اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی طرف اور ٹپ نمبر 3 جی ہے میری کلیننگ کے حوالے سے اور کلیننگ جی کریں گے ہم اس مکسی جار کے نیچے والے پارٹ کی اور یہ دیکھیں ہم اوپر والے پارٹ کو تو لگے رہتے ہیں ساف کرنے کے لئے مگر نیچے سے یہ کتنا زیادہ گندہ نظر آ رہا ہے اور اس کی کلیننگ یہ ویسے بھی کافی زیادہ گریسی ہوتی اس کی کلیننگ کرنے کے لئے میں ایک چیز لوں گی اور وہ چیز ہے جی ہارپک اب آپ کہیں گے کہ ہارپک تو ہم واش روم کے لئے یوز کرتے ہیں مگر آپ واش روم کے لئے بھی ہارپک یوز کیا کریں مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ میں بھی جس کو ہارپک سے ہی کلین کیا جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے تو کچھن کے لئے الادہ رکھیں اور واش روم کے لئے الادہ رکھیں اور جی میں نے اس میں ڈال دی ہارپک کوئی مجھے زیادہ اس کو رب نہیں کرنا پڑے گا بس میں ہارپک ڈالنے کے بعد اس کو اوپر گھوماتی جاؤں گی اور پھر جی یہ برش کی مدد سے میں اس کو اچھے طریقے سے کروں گی کلین اور ایسی چھوٹی چھوٹی پارٹ پہ جہاں ہمیں کلیننگ کرنی ہوتی ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ تیت برش سے کیا کریں ہمیں محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پڑتی اور کلیننگ بھی بڑی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ نیچے سے اتنا زبردستہ کلین ہو جائے گا اور جی یہ دیکھیں بس ہارپک سے کتنی اچھی اس کی کلیننگ ہو گئی ہے اور بعد میں میں نے میکس لیکوائٹ ڈال کر اس کو کر لیا ہے چاندی کی طرح کلین تو آپ کے بھی اگر بلنڈر جگ کے نیچے والی ڈب بھی ایسی ہے تو فور ہی اس کو کریں کلین اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور بھی میری بڑی زبردستی ہے جی ہم اپنے گھروں میں پوچھا وغیرہ لگانے کے لیے مہنگے مہنگے موب لے کے آتے ہیں ٹی شیٹ کو کٹ کر 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 موب بناتے ہیں اور اکثر ویڈیوز ایسی یوٹیوب پہ آتی بھی ہیں جو میری کافی بہنیں شیئر کرتی ہیں اور وہ تو کافی مشکل کام ہے مگر میں ایک چھوٹی سی رسانسٹی پاپ کے لیے لے کر آگئی ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹاول یوز کر کر کے ان کا نا کلر ہی حراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ مو ساف کرنے پہ بھی ہمارا دل نہیں کرتا یوز کرنے پہ دل نہیں کرتا تو پھر ہم کیا کرتے اس کو ضائع کر دیتے ہیں مگر جی اب ہم اس کا بنائیں گے موب یعنی کہ ہم پوچھا لگانے کے لیے بنائیں گے تو جی یہ میرے پاس بڑا ٹاول تھا اس کو ہم درمیان میں سے کر لیں گے کیونکہ کافی زیادہ جب ہم پوچھا لگانے کے لیے بڑا کپڑا یوز کرتے ہیں تو اس سے کلیننگ اچھی نہیں ہوتی اس کے میں نے کر لی ہیں دو پارٹ اور اب جی ایک پارٹ کو میں چار اس کی لگا لیں گے تہیں اور پھر درمیان میں سے اس کا ہم کریں گے چھوٹا سا سراخ اور سراخ ہمیں اتنا کرنا ہے کہ یہ نا بلکل وائپر میں ایزی طریقے سے آ جائے اور آپ گھر میں مجود پرانے ٹاول سے ارام سے اپنا موب بنا سکتے ہیں پوچھا لگانے کے لیے اور جی یہ جو سراخ ارام سے وائپر پہ چڑھائیں اور اور زبردستہ دیکھا آپ نے موب ہم نے جھٹ پٹ بنا لیا ہے پوچھا لگانے کے لیے تو ہے نا زبردستی ٹپ آپ لوگوں کے لیے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف اور ٹپ نمبر 5 جی میری ہے گلاسز کے حوالے سے اکثر گھروں میں آج کل تو ایسا ہی ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلاسز لگی ہیں بڑوں کو لگی ہیں دور کی علیدہ لگی ہیں گلاسز اور نزدیک کی علیدہ لگی ہے اور جب ہم نے کہیں ٹریول وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلاسز والے ڈبی میں ہی رکھ کے لے کے جائیں تو یہ سیفلی جا سکتی ہے نہیں تو یہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے گھوم ہو جاتی ہیں اور یہ ایک گھر میں نہیں ہر گھر میں ہی اکثر ایسا ہوتا ہے تو بس جی اب ہمیں ٹریول میں جانا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے تو ہم اب کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں ہمارے گھر میں ایسے سپائسی جار ٹکا مسالہ کے لیے چاٹ مسالہ کے لیے آتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ کریں اور یہ جو گلاسی زینہ یہ ساری رکھیں اس میں اگر تو ایک سے دو آپ لے کر جا رہے ہیں تو آرام سے اس میں رکھیں اور اگر زیادہ لے کر جا رہے تو ایک اور ڈبی ایسا لے لیں اور جی اب میں اس پہ چڑھا دوں گی جراب کیونکہ یہ اوپر سے تو اوپن ہے اس کو اب ہم بند کیسے کریں گے کہ یہ سیف رہے تاکہ ہم جب ہینڈ بیک وغیرہ میں ڈالیں تو ہماری گلاسیز ٹوٹے نا کیونکہ اس کو بنوانے پہ پیسے بھی لگتے ہیں اور ٹائم بھی کافی زیادہ لگ جاتا اور جن کو ڈیلی ان کا یوز کرنا ہوتا ہے ان کے لیے کافی پرابلوم بنتی ہے تو آرام سے جس طرف سے یہ کھولا ہے ادھر سے جراب چڑھا دیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی اس کی پیکنگ ہو چکی ہے اب آپ اس کو اپنے بیگ میں رکھیں یا کپڑو والے بیگ میں رکھیں یہ بلکل کہیں آگے پیچھے نہیں جانے والی اور جی یہ میں نے بڑی زبردستی ٹپ بتا دی ہے آپ کو کہ اگر آپ کہیں ٹائول پہ جاتے ہیں تو آپ کو گلاسیز وغیرہ لے کر جانے کی ضرورت پڑتی تو ایسے آپ لے کر جا سکتے ہیں اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو اکینڈ مجھے پوری مدہ کے میری ساری ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور آپ کے کام بھی ضرور آئیں گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ